اتر پردیش کے کئی شہروں میں توہین رسالت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے نتیجے میں یوگی حکومت نے پولیس افسران کو دے دی سخت کاروائی کی ہدایت اس کا اثر ہفتے کے روز صبح سے ہی دکھائی دے رہا ہے صرف سہارنپور میں ہی اب تک 64 افراد کی گرفتاری کے خبریں آ چکی ہیں سامنے کانپور کے علاوہ الہباد سہارنپور اور مراداباد میں بھی تشدد کے واقعات ہوئے رونما انپور تشدد مظاہروں کے سلسلے میں اب پولیس نے کر دیا کاروائی کا آغاز الہباد کے ایس ایس پی اجی کمار نے کہا کہ کاروائی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ہو رہی ہے اور الہباد میں ہونے والے تشدد کے سلسلے میں اب تک 68 لوگوں کو کیا جا چکا ہے گرفتار ملک کے متعدد شہروں کے ساتھ دہلی کی جوامع مسجد پر بھی مظاہرہ کیا گیا تھا جس پر دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی جبکہ مسجد کے امام سید احمد بخاری نے یہ کہتے ہوئے خود کو مظاہرے سے علاہدہ کر لیا کہ کوئی نہیں جانتا کہ مظاہرین کون ہیں ساتھ ہی انہوں نے مظاہرین کے خلاف کاروائی کا بھی کیا مطالبہ یوپی کے کانپور میں ہونے والے تشدد کے بعد پولیس کے لگتار کاروائی جاری اور بلڈوزر کے ذریعے انہدامی کاروائی کا بھی ہو گیا ہے آغاز تشدد کے ملزم زفرحیات کے قریبی کے خلاف انتظامیہ نے بڑی کاروائی دی انجام منسپل کارپوریشن کے مطابق امارت نقشے سے زیادہ تعمیرات کی وجہ سے گرائی گئی مغربی بنگال میں گستاغ رسول نپر شرمہ کے خلاف احتجاج کا سلسلہ لگاتار جاری ہڑا کے پانچھلا بازار میں پولیس اور مظاہرین کے ایک گروپ کے درمیان ہوئی تازہ جھڑپ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسوں گیس کے گولے استعمال کیے جس کے بعد مظاہرین کی طرف سے پتراؤ بھی ہو گیا شروع ممبئی پولیس نے بی جے پی کی سابق ترجمان نپر شرمہ کو بھیجا نوٹس پچیس جون کو بیان درچ کرانے کے لیے ممبئی پولیس کے سامنے ہونا ہوگا پیش رازہ اکیڈمی کی شکایت پر تاظرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت کی گئی یہ فائی آر درچ پائدھونی پولیس اسٹیشن میں ہے پیش ہونے کے لیے کہا گیا سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر آزم خان نے کہا کہ کانگریس والوں سے تو لڑائی نہیں تھی لیکن بی جے پی والوں کے ساتھ کل بھی عداوت تھی آج بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی رہے گی رامپور میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے اس لیے ہمارے آپس کے رشتوں میں کوئی تلخی نہیں آنی چاہیے الیکشن کمیشن نے ملک کے سولویں صدر کے لیے انتخاب کی تاریخ کا کر دیا اعلان اعلان ہونے کے ساتھ ہی اپوزیشن پارٹیوں نے بڑاہ دی اپنی سرگرمی دہلی کے کانسٹیٹیوشنل کلب میں اپوزیشن کے عزراء آلہ کے ساتھ ایک مشترکہ میٹنگ میں ممتہ بینر جی لیں گی حصہ ممتہ بینر جی کے ذریعے ہی بلائی گئی مشترکہ میٹنگ کے لیے بائیس لیڈروں کو لکھا گیا خط راجعہ سبحہ کی سولہ نشستوں کے لیے انتخابات کے نتائج کا کر دیا گیا اعلان بی جے پی نے مہراشترا اور کرناٹک میں راجعہ سبحہ انتخابات میں کی بڑی کامیابی حاصل مہراشترا میں شیو سینہ سے ایک سیٹ جبکہ کرناٹک میں توقع سے زیادہ ایک سیٹ جیتنے میں کامیاب وہیں ہریانہ میں کانگریس امیدوار اجائے ماکن کو بھی شکست کا مو دیکھنا پڑا کرناٹک ہائی کورٹ نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی ریٹائنمنٹ کے عمر 65 سال مقرر کرنے کا سیدھا اثر حکومت کے خزانے اور دیگر پر پڑے گا ریٹائنمنٹ کے عمر 65 سال کرنا حکومت پر بوجھ درخواست و گزار کے وکیل نے کہا کہ ریاستی حکومت 65 سال کے بجائے 62 سال تر خدمات جاری رکھے اس پر عدالت نے کہا کہ یہ ریاستی حکومت پر ہے کہ وہ پرانے خون کو محفوظ رکھیں یا تازہ خون سے جگہیں پور کریں